بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام احباب خیلیت سے ہوں گے میرے اللہ سبر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزل فرمایابین یا رب العالمین آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے اس کو مکمل دیکھئے گا کچھ اشکالات ہیں کچھ چیزیں ہیں جن کو میں اس میں کلیر کرنا چاہتا ہوں شیخ الوظائف حضرت حکیم تارک محمود چکتائی صاحب ان کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز لوگ بناتے ہیں بہت ساری باتیں کرتے ہیں بلغین نے بھی ان کے بارے میں ویڈیوز بنائی اور میں میں نے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی ان کے بارے میں جس میں میں نے یہ بات بڑی واضح طور کے اوپر کی تھی کہ میں نہ ان کا مرید ہوں اور نہ ہی میری آج تک ان سے ملاقات ہے لیکن جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں اور لوگوں کا جو رجحان جو رویہ میں نے دیکھا ہے میں نے اسی حوالے سے اس میں بات کی تھی اور ساتھ میں نے یہ بھی آتا کہ ہر بات کو یوں ہی غلط کہہ دینا یہ بھی کہیں پر بی درست نہیں ہے اور اس کے بعد بہت سارے کومنٹس آئے اس ویڈیو میں آپ اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دوں گا آپ اس کو بھی ضرور دیکھئے گا آج بھی سمجھ لیجئے کہ اس کا ایک نیکسٹ پارٹ ہے جس کے اندر میں بہت ساری ایسی چیزیں جو اس میں رہ گئی تھیں میں آج اس میں صاف کروں گا انشاءاللہ و تعالی اور ان تمام لوگوں کو اس میں جواب ہوگا جو شیخ الوظائف کے بارے میں مختلف الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں اور ان کے اوپر مختلف الزامات لگاتے رہتے ہیں خصوصا محترم نئی بات صاحب میرے لئے قابل احترام ہیں وہ ایک دائی ہیں اور تبلیغ کے کام کر رہے ہیں وہ بھی میرے لئے بہت زیادہ قابل احترام ہیں انہوں نے بھی بہت ساری ان کے حوالے سے باتیں کی ہیں اور مختلف ویڈیوز کے اندر کی ہیں اور بڑے مشہور پاکستان کے مذہب سکالر ہیں جناب مفتی طرق مسوس صاحب حفظ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا ہے دین کے حوالے سے ان کی بھی ایک ویڈیو میں نظر سے گزری تھی جس میں انہوں نے بھی ان کو فتنہ کہا تھا اس کی وجہ کیا تھی مطلب کس وجہ سے ان کو فتنہ کہا گیا اس وجہ سے جی وہ منگھڑت وظائف لوگوں کو بتاتے ہیں یہ جیب و غریب چیزیں بتاتے ہیں جیسے نئی بات صاحب نے کہا کہ جی وہ کہا جی پانی میں پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ یہ کہاں سے آ گیا آج ثبوت کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے وظائف یہ صرف شیخ الوظائف سے منقول نہیں ہیں یا وہ نہیں بتاتے بلکہ ایسے وظائف ان بزرگوں سے بھی منقول ہیں جن کو حضرت مفتی طارق مسوس صاحب بھی مانتے ہیں اور نئی بڑھ صاحب بھی مانتے ہیں ایسے بزرگوں کے وظائف باحوالہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا آپ ان کو دیکھئے گا اور پھر خود فیصلہ کیجئے گا کہ اگر ان وظائف کی بنیاد کے اوپر حکیم طارق صاحب کو گمراہ کہا جا رہا ہے یہی وظائف ان بزرگوں سے منقول ہیں اگر وہی باتیں اس سے ملتی جلتی باتیں حکیم طارق صاحب کرتے ہیں تو یہ گمراہ ہوگے تو پھر آپ تھوڑا آگے بڑھئے اور اگر آپ حقیقت پسند ہیں اور واقعاً آپ کہتے ہیں کہ ہم عدل سے کام کر رہے ہیں تو پھر میرے خیال میں آپ میں اتنی جررت نہیں ہے کہ آپ ان بزرگوں کے بارے میں یہ بات کر سکیں کیونکہ وہ بہت بڑے نام ہیں میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں میرے لیے وہ اتھارٹی ہیں میرے لیے وہ ایک بہت بڑی حمیت کے حامل ہیں اور میں ان کا بہت زیادہ ان سے محبت کرنے والا ہوں تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ میں حکیم طارق صاحب کو ان کے برابر لے کے جا رہا ہوں ان کا ایک بڑا نام تھا علم میں بھی اور عمل میں بھی وہ یقیناً حکیم طارق صاحب سے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں گناہ ان سے یقیناً وہ بہتر تھے علم کے اعتبار سے بھی عمل کے اعتبار سے بھی ہر چیز میں وہ بہتر تھے لیکن میرا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ جب یہی چیزیں ان سے منقول ہیں اور حکیم طارق صاحب کا یہ دعویٰ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جو بھی عمل بتاتا ہوں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا عمل ضرور موجود ہوتا ہے میں منگڑت نہیں بتاتا پھر اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے ایک ان کا جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کس وظیفے سے کیا حاصل کیا اب اس چیز کو اسی طرح شائع کر دی جاتا ہے کہ فلان بندے نے یہ وظیفہ کیا اور اس کو اس سے یہ فائدہ ہوا اب اس میں بتائیے کہ اس میں ان کی کیا غلطی ہے چلیئے میں تین چار حوالے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے اور ان معزز اور محترم علماء اکرام اور محترم نئی برد صاحب کی خدمت میں بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ اس طرح کا محاذ بنانا یہ آپ کو زیب نہیں دیتا اگر آپ نے کہیں غلطی دیکھی دی اور یقیناً حقیم صاحب میں بہت ساری غلطیاں ہوں گی کیونکہ ہمارا جو اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ معصوم انیل خطا وہ صرف انبیاء اکرام ہوا کرتے ہیں ہمارے اندر بے شمار غلطیاں سبی کے اندر غلطیاں ہیں تو میں ان کی خدمت میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے نمبر کے اوپر تو آپ کو چاہیے تھا کہ ان کے پاس جاتے اور ان کی غلطیوں کی نشان دہی ان کے ساتھ کرتے کہ محترم حقیم صاحب یہ جو آپ نے بات کیا نا یہ شریعت کے بلکل خلاف ہے یہ جو بات کیا یہ قرآن و سنت کے بلکل خلاف ہے یہ جو بات کیا یہ شرق والی ہے یہ بات کیا یہ بدت والی ہے اس کو آپ چھوڑ دیجئے آپ نے ان کو بتایا جا کے ان کی رہنمائی کی اگر آپ نے بتایا اور رہنمائی کی پھر بھی انہوں نے اس بات کے اوپر کوئی دلیل نہیں دی اور آپ کو قائل نہیں کیا اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے ہمیں اس بات کو پبلکی کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے ہمیں کرنا چاہیے کہ جی ہم نے تو ان سے یہ بات کی ان کو سمجھایا کہ یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں اور اس کے باوجود انہوں نے ہماری بات کو تسلیم نہیں کیا اور وہ ہمیں مطمئن نہیں کر سکے اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایک فتنہ شخص ہے اس سے بات جائے جبکہ ایسا تو نہیں ہوا آپ نے ایسا نہیں کیا لیکن اس کے باوجود آپ ان کے اوپر فتوہ لگاتے ہیں کہ وہ ایک گمرا شخص ہے وہ ایک فتنہ شخص ہے یہ بالکل نائنصافی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کن بزرگوں کی بات میں آپ کرنے لگا ہوں جب میں ان کا نام لوں گا تو یقیناً جو ہے یہ لوگ کہیں گے جی آپ یہ بہت بڑا بہت بڑا نام لے رہے ہیں اچھا سب سے پہلی جو میں کتاب آپ کو بتاتا ہوں یہ کتاب تبلیغی جماعت میں اجتماع میں بھی ان کے بیانات ہوتے رہے ہیں حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری رحمہ اللہ تعالی اللہ تعالی غریق رحمت کرے بہت بڑا ایک نام بہت بڑے عالم اور بہت بڑے ایک مبلکتے مستند روحانی نسخے از افادات حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری اور مولانا محمد یونس پالنپوری ہے یونس پالنپوری صاحب ابھی بھی ہے حیات ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں اچھا جی یہ ان کی جو افادات ہیں ان کو یہاں پر جمع کیا گیا ہے اسی کتاب کے صفحہ نمبر سیونٹی فائف کے اوپر یہ ایک عمل موجود ہے اور وہ عمل کیا ہے جی کہ حصول ملازمت کے لیے صورت الزہا کا خاص عمل وہ کون سا عمل ہے وہ عمل ہے کہ صورت الزہا کو عملی نے پرتاثیر ماننا ہے اس میں نو مقام کاف آیا ہے نو مقام پر کاف آیا ہے آپ نماز فجر کے بعد وہیں بیٹھیں اور یہ صورت یہ صورت پاک اس طرح پڑھیں کہ جب کاف آئے تو یا کریمو نو مرتبہ پڑھیں یہ عمل صرف نو ایام کریں ملازمت ملے گی اگر خدا نہ خواستہ ملازمت نہ ملی تو یہ عمل اٹھارہ مرتبہ کریں اگر پھر بھی حاجت پوری نہ ہو تو ستائیس مرتبہ پڑھیں ہر کاف پر ستائیس مرتبہ یا کریمو پڑھیں مفضل خطہ شرطیہ ملازمت مل جائے گی شریع علاج بحوالہ خزانہ آمال صفحہ نمبر گیارہ یہ کتاب کس کی ہے کن کے افادات جمع کیے گئے ہیں مولانا عمر پالنپوری مولانا یونس پالنپوری صاحب کے اس کے اندر یہ موجود ہے اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے یہاں پر نکل کیا ہے خزانہ آمال کے حوالے سے اگرچہ نکل کیا ہے لیکن کیا یہ قرآن و سنت میں اس طرح سے موجود ہے کہ سورہ وزہا کو ہر کاف کے اوپر یا کریمو پڑھا جائے کیا واقعتاً ایسا موجود ہے ایسا کہیں پر بھی ہے اس کی دلیل وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا لیکن یہاں پر موجود ہے ان کو غلط کیوں نہیں کہا جاتا ان کو برا کیوں نہیں کہا جاتا آگے چلیے امال قرآنی تین حصے کامل یہ کس کے ہیں جی حکیم الامت حضرت مولانا عشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی حوالہ جات قرآنی بسم اللہ دروش شریف کے خواس از مولانا مفتی محمد شفی رحمہ اللہ تعالی مفتی آزم پاکستان یہ جو کتاب ہے یہ دار الاشاعت کراچی سے یہ شائع ہوتی ہے اس کے اندر اب میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں جو اس کے اندر موجود ہے کیا ایسا عمل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے نہیں ہے اس کے آپ دلیل نہیں دے سکتے عمل کونسا ہے یہ دیکھئے بھاگے ہوئے کی واپسی کا عمل بھاگے ہوئے کی واپسی کا عمل سورت القصص کی یہ آیت ہے اس آیت کو انہوں نے کہا کہ خاصیت کیا ہے ہاکی ملومت یہاں پر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھاگ گیا ہو اس آیت کو یعنی یہ جو آیت ہے سورت القصص کی اس آیت کو لکھ کر چرخہ میں باندھ کر ساٹھ مرتبہ ہر روز چالیس دن تک الٹا گھمائیں چرخے کو الٹا گھمائیں انشاءاللہ و تعالی ببرکت اس عمل کے وہ شخص جلد واپس آئے گا یہ عمل کہاں پر موجود ہے یہ اس کی میں آگے آخر میں آپ ویڈیو پوری دیکھئے گا میں آپ کو ساری وضاحت کر دوں گا میں کوئی ان کے خلاف نہیں ہو یہ میرے لئے قابل احترام ہے تمامی علماء اکرام اور یہ میرے عقابلین ہیں لیکن میں ان لوگوں کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ خام خامے ایسے جو ہیں فتوے یا ایسے کسی کو گمراہ کہہ دینا یہ کوئی درست نہیں ہے ہر چیز کے پیچے کوئی نہ کوئی چیز ضرور موجود ہوتی ہے اور یہ سارے جو عمال ہیں یہ کس لیے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا پوری ویڈیو کو دیکھئے گا بڑا مدہ آنے والا ہے اور آپ لوگوں کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ یہ خامخواہ کے فتوے جو ہیں یہ بلکل درست نہیں ہیں اسی کتاب کے اندر جو ہے وہ اسی اگلا جو ہے اس سے اگلا نسخہ اگلا عمل آپ دیکھ لیں یہ بھی صدر قصص کا ہے کہ دو رکعت نفل پاڑ کر عیسائیت کریمہ کو ایک سو انیس مرتبہ چالیس روز تک پڑھیں تو یہ عمل بھی یہاں پر موجود ہے اب اس سے اوپر والا دیکھ لیں چیونٹیاں بگانے کے لیے یہاں پر صدر نمل کی یہ آیت ہے اگر چیونٹیاں کسرت ہو تو اس آیت کو لکھ کر ان کے سراخ کے پاس رکھ دیں انشاءاللہ و تعالی سب چیونٹیاں اپنے سراخ میں داخل ہو جائیں گی قرآنی آیت ہے لیکن اس طریقے سے کرنا یہ کہاں پر موجود ہے اس کی دلیل کہاں پر ہے اچھا اس سے آگے عمال قرآنی کے اندر ہی ایک میں عمال آپ کو بتاتا ہوں یہ لکھا ہوا ہے کہ سورت الزاریات اس کی یہ جو آیت ہے اس آیت کے آیت نمبر سنتالیس اور اٹالیس اس کی خاصیت کیا لکھی گئی اس کی خاصیت لکھی گئی کہ جس کو اولاد نہ ہو اور مایوس ہو تو وہ دو انڈے جوش کر کے اور پوسٹ دور کر کے ان کا چلکہ اتارے اور یہ جو آیت ہے لکھے ایک کے اوپر یہ لکھنا ہے اور دوسرے کے اوپر پہلا جو انڈا ہے وہ مرد کھائے گا دوسرا جو انڈا ہے وہ عورت کھائے گی اسی طرح چالیس روز تک یہ ترکیب کرے چالیس روز تک یہ ترکیب کرنی ہے اب یہ جو عمل ہے اس طریقے سے اب یہ کہاں پر ہے قرآن و سنت میں کیا واقعتاً اس طریقے سے موجود ہے لکھا گیا ہے اب آگے چلی گنجینہ اسرار یہ امام الاسر یہ ان کی بیاض ہے امام الاسر مرانہ سید حمد انوار شاہ کشمیری نور اللہ رب کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے اس میں کیا لکھا ہے جس میں حضرت علامہ سید انوار شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے خصوصی مجربات مؤثر عملیات اور زود اثر اور آدو وظائف اور آدو وظائف کو با لباس اردو جمع کیا گیا ہے یہ ان کے ان کی بیاض ہے ان کے آمال بتائے گئے ہیں ان کو یہاں پر جمع کیا گیا ہے ترجمانی محمد مظفر الحسن القاسمی بیعت الحکمت دیوبند یوپی یہاں سے یہ شائع ہے اور اس میں حضرت مورا ناظر شاہ کشمیری انہوں نے بھی اس کے اوپر لکھا تھا تو یہاں پر آپ دیکھیں صفحہ نمبر چونتیس کے اوپر یہ ایک تعویز ہے کیا لکھا گیا ہے جی لکھا گیا ہے اس سے پہلے آپ لیکھیں نمبر پندرہ کے اوپر جو یہ آپ کے سامنے ہیں اس کے دیکھیں کہ روز ایک ہزار مطبع یا حیو یا قیوم اور ایک ہزار مطبع یا بہابو کا پڑنا کشائش رزق کے لیے اکسیر ہے کشائش رزق کے لیے اکسیر ہے اور سولہ کے اوپر کیا لکھا ہے یک شمبہ کی پہلی ساتھ میں چاندی کی انگوٹھی کے نگینے پر اس نقش کو کندہ کرا کر پہننا بکسرت رزق کا دروازہ کھولتا ہے اب یہاں پر یہ نقش آپ کی سکرین کے اوپر ہے یہ نقش بھی یہاں پر موجود ہے اور اس سے آگے آگے چلیں صفحہ نمبر اکیون کے اوپر کیا لکھا ہے مچھروں سے حفاظت اگر کہیں مچھروں کی کسرت ہو تو چار کاغذ پر یہ عدد لکھ کر مکان یا باغ یا کمرہ کے چاروں کونوں پر چپکا دیں انشاءاللہ تعالی سب بھاگ جائیں گے مجرب ہے یہ عدد لکھے ہوئے ہیں دو ایک دو ایک 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 یہ اردو کی طرف سے پڑھیں گے تو اس طریقے سے ہوگا اچھا جی اس سے آگے آگیا اگر مچھروں کی کسرت ہو تو سات مرتبہ یاد پڑھ کر دم کر کے چار پائی کے چہار جانب چھڑک دے انشاءاللہ تعالی مچھر پریشان نہیں کریں گے اس سے نیچے دیکھئے نمبر تین پر اگر انجیر کی چار لکڑیاں لے کر زبا کی ہوئی بکری کے خون میں تر کر کے ان لکڑیوں پر یہ دعا پڑھی جائے اور پھر ان لکڑیوں کو مکان کے چاروں کونوں میں رکھ دیا جائے تو تمام مچھر ان لکڑیوں پر جمع آ کر جمع ہو جائیں گے مگر انہیں مارا نہ جائے تو ناظرین کرام یہ میں نے جید بزرگوں اور جید علاماء اور مستند علاماء کرام کی کتب میں سے یا ان کی طرف جو منصوب ہیں اور جن کی کوئی تردید بھی نہیں کرتا ان میں سے میں نے یہ دو تین آپ کو چار وظائف احمال آپ کو میں نے بتائے ہیں میرا یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ روحانی علاج کہا جاتا ہے اس کو یعنی جو ایسی بیماریاں جو جسم کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ روح کے ساتھ ہوتی ہیں اور جو ظاہری طور کے اوپر نظر نہیں آتی یا ظاہری جسمانی علاج کے اندر وہ نہیں آتی ان بیماریوں کا علاج کرنا وہ کسی بھی طریقے سے کیا جا سکتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر شرق شامل نہ ہو اس کے اندر بدت شامل نہ ہو اس کے اندر قرآن اور سنت کے مقابل کوئی چیز نہ ہو لیکن ایسے عمال کو کرنا قرآنی آیات سے اسماع الحسنہ سے ایسے عمال کو کرنا جس بھی ترتیب سے آپ کریں گے یہ بالکل جائز ہے اس میں نہ کوئی حرام ہے نہ کوئی بدت ہے اور نہ ہی کوئی اس میں شرق ہے ہر کوئی اپنے تجربے کو آگے بتاتا ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں حضرت حکیم صاحب جتنی عمال بتاتے ہیں آپ دیکھئے چرخے والا عمل وہ کرواتے ہیں اور چرخے والا عمل میں نے یہاں پر آپ کو بتا دیا ہے حکیم العمت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ عنہ ان کی کتاب عمال قرآنی کے اندر بھی چرخے والا عمل لکھا ہوا ہے اور یہ تو میں نے ایک اگر پوری کتاب آپ کو پڑھیں گے آپ کو اس میں بہت سارے ایسے عمل مل جائیں گے جو حکیم صاحب کرواتے ہیں اسی طرح گنجینہ اسرار میں آپ دیکھ لیں حضرت انویر شاہ کشمیری رحمت اللہ عنہ ان کے عمال کو ان کی بیاز جو ہے ان کے اندر دیکھ لیں آپ بہت سارے ایسے عمال آپ کو ملیں گے جو حضرت حکیم صاحب بھی کرواتے ہیں اور بھئی بات یہ ہے کہ کیوں خامخواہ کسی کے اوپر آپ فتوے ٹھوکتے ہو کیوں خامخواہ آپ کسی کو گمراہ ثابت کرنا چاہتے ہو ایک ایسا شخص جس سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں اور وہ ان کو اللہ کی راہ دکھاتا ہے کبھی حکیم صاحب نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ مجھ سے مانگو بلکہ کہا کہا جاتا ہے کہ تم اللہ سے اپنا تعلق بناو اور وہ تعلق بنانے کا ذریعہ اسماع الحسنہ کو پڑھنا بھی ہے وہ تعلق بنانے کا ذریعہ سورتوں کو پڑھنا بھی ہے قرآنی آیات کو پڑھنا بھی ہے یہ سارے اللہ سے تعلق بنانے کے ذریعے ہیں مدارس میں پڑھا جاتا ہے کس لیے دین کو سمجھنے کے لیے اللہ کے اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے جماعت میں جاہ جاتا ہے کس لیے خانقاہی نظام ہے کس لیے کیا یہ سارا سسٹم اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اور یہ ان سے منقول ہے اور اسی طریقے سے ہرگز نہیں ہے یہ طریقہ نہیں تھا مقصد اصل کیا ہے اصل یہ ہے کہ انسان دنیا میں اللہ رب العزت کے حکامات کی پبندی کرنے والا بند ہے اب جو بندہ وظائف کے ساتھ جڑے گا اب مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی ایک بندے کو یہ کہا جائے کہ تم نے وظیفہ کرنا ہے یہ کلمات یا یہ اسم پڑھنا ہے فلان نماز کے بعد کیا وہ بندہ اس انتظار میں بیٹھ رہے گا کہ نماز گزر جائے گی پھر میں وظیفہ کروں گا ہرگز نہیں بلکہ وہ نماز کا پبند بھی ہوگا اور وظیفہ بھی کرے گا اس کو کہا جائے کہ تم نے قرآن کی اس صورت کو پڑھنا ہے اس سے پہلے وہ بندہ قرآن کو نہیں پڑھتا تھا اس کی کوئی ترتیب ہی نہیں بنتی تھی دیکھیں جب اس کو بتا دیا تم نے صورت قریش کو پڑھنا ہے اور جب اس نے صورت قریش کو پڑھنا شروع کر دیا ایک سو انتیس مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا سو مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا تو کیا وہ قرآن کے سو رکور روزانہ تلاوت نہیں کر رہا سوہ مرتبہ قرآن مجید کی ایک صورت کو نہیں پڑھ رہا کیا اس کا تعلق قرآن کے ساتھ نہیں جڑ گیا اسمال حسنہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں جڑ گیا اگر وہ قرآنی آیات کو پڑے گا تو دعا کس سے کرے گا مانگے گا کس سے وہ اگر اسمال حسنہ کو پڑے گا تو مانگے گا کس سے وہ وہ اللہ رب العزہ سے مانگے گا تو یہ ساری چیزیں اللہ کے نزدی کرنے کے لئے ہوتی ہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہیں ان کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کو قرآن سے بھی دور کرتے ہیں حدیث سے بھی دور کرتے ہیں رسول اللہ کے فرمان سے بھی دور کرتے ہیں لیکن حکیم صاحب ان کو قریب کر رہے ہیں تو پھر فتوے ہمارے ان کی طرف کیوں ہیں کیوں ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں ان کے بارے مختلف ویڈیو لوگ بناتے ہیں جی وہ ایسے ہیں ایسے ہیں ہر انسان کے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کمزوریاں ہیں لیکن اس کی اچھائیوں کو تلاش کیا جائے بزرگ کہتے ہیں کہ ہمیں شہد کی مکھی بننا ہے گند کی مکھی نہیں بننا گندگی کی مکھی پورے جسم کو چھوڑ کر اگر کہیں پر زخم ہے تو وہ گندگی پر جا کر بیٹھے گی شہد کی مکھی پھولوں کے اوپر جا کر بیٹھتی ہے تو ہمیں شہد کی مکھی بننا چاہیے کہ ہم پھول کے اوپر جا کر بیٹھیں اچھی چیز کو ہم تلاش کریں اچھی چیز کے اوپر ہم جا کر بیٹھیں اچھائیوں کو ہم تلاش کریں ہم کیوں برائیوں کو تلاش کرتے ہیں اس لیے میری گزارش ایسے تمام لوگوں سے ہے کہ فتووں کی بجائے اگر آپ کہیں غلط محسوس کرتے ہیں کسی کو تو آپ کو سفر کرنا چاہیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہی تو ہمیں درست دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مشرقین کے دروازوں کے اوپر جایا کرتے تھے تو آپ ایک مسلمان بھائی کے پاس نہیں جا سکتے ان کے پاس جائیے ان کو جا کے بتائیے کہ جناب آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اگر ان کے پاس اس کی کوئی دلیل موجود ہے آپ کو وہ اس کے اوپر قائل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کو کہیے کہ اس کام کو چھوڑ دیجئے اور مجھے امید ہے کہ حکیم طارق صاحب جیسا بندہ آپ ان کی رہنمائی کریں گے اور ان کی غلطی کے اوپر ان کو جا کر ان کے پاس ان کو اس غلطی کے بارے میں بتائیں گے تو یقیناً وہ آپ کی بات کو سنیں گے بھی اور اس کے اوپر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ ہوتااللہ تو یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے بتائی ہیں کہ یہ جو علاج ہے یا صرف بطور علاج ہی ہے بطور علاج ہی ہے بہت بزرگوں نے تو یہاں تک علامہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی صرف علاج کے لیے جادو سیکھتا ہے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو لوگوں کو اس سے نجات مل جائے جادو کا میں علاج کر سکوں تو فرمایا کہ یہ بھی جائے اب جادو سیکھنا بھی اگر جائز ہو سکتا ہے تو پھر یہ اسماع الحسنہ کو پڑھنا کسی بھی ترتیب سے ہو یہ پڑھنا قرآنی صورتوں کو پڑھنا کسی بھی ترتیب سے ہو تو یہ نجائز کیسے ہو سکتا ہے یہ گمرائی کیسے ہو سکتی ہے تو جتنے حاکیم طارق صاحب کے جتنے مریدین ہیں ان سے میں ایک گزارش ضرور کروں گا کہ اس ویڈیو کے نیچے کئی لوگوں نے بڑھ صاحب کو اور دوسرے لوگوں کو غلط صرت کہا تو میں گزارش یہ کروں گا کہ اختلاف یہ کوئی بری چیز نہیں ہے اس نے اختلاف ہونا چاہیے اختلاف اختلاف رائے یہ کوئی غلط نہیں ہے لیکن ہمیں اپنی زبان کا خیال ضرور رکھنا چاہیے ہمیں کسی کو برا بھلا نہیں کہنا گالی نہیں دینی ہاں اگر اس کی رائے ہمیں پسند نہیں آئی چھوڑ دینا ہم نے اس کو ہم نے اس کو گالی نہیں دینی اس کو برے القاب سے ہم نے یاد نہیں کرنا کیونکہ ایک مسلمان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو برے القاب سے یاد کرے وہ کسی مسلمان کے بارے میں برا بھلا کہے اس کو گالی دیں یہ مسلمان کی شان نہیں ہے تو اس لیے یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی میں نے یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی تاکہ اس بات کو صحیح طرح میں آپ کے ساتھ رکھ سکوں کہ یہ معاملہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھا جا سکے کہ ہمیں انتہاؤں پہ کھڑا نہیں ہونا ہم مسلمان ہیں ہم اعتدال والے ہیں اسلام ہے ہی اعتدال والا مذہب تو ہم انتہاؤں پہ نہیں جائیں گے ایک طرف وہ انتہا پہ ہوں دوسرے انتہا پہ ہم درمیانی راستہ نکالیں گے اور درمیانی راستہ یہ ہے کہ یہ روحانی علاج کے نام کے اوپر جو عامال کیے جاتے ہیں یہ صرف بطور ایک علاج ہیں ان کو علاج کے طور پر ہی لینا چاہیے اور یہ اللہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے عامال کرنا اسماع الحسنہ کے یا قرآنی وظائف کو کرنا اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے تو اس لیے جب تک کوئی صاف اور کلیر بات نہیں آ جاتی کفر و شرق کی ہمیں فتوہ سے گریز کرنا چاہیے ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر